بڑی علاقہ میں ہے آپ کو میں بہت دکھا سکتا ہوں کیا سیندری ہے کیا لک ہے یہاں پر چشما بھی ہے اور یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہو اور فائنلی ہمیں جانا ہے یہ روڑ نظار آتا ہے یہاں سے بس کچھ ہی لمحات کے بعد ہم روڑ کے سامنے پہنچنے ہی والے ہیں کبھی آپ آئے تھے نہیں نہیں آپ پہلے آئے ہیں کبھی بچپن میں آئے تھے ہم ذرا زور سے بولو ہم بچپن میں آئے تھے تب میں آٹھ بھی میں پڑھتا تھا تو آج ہم پھر سے یہاں پہ آئے ہیں بونڈا کیسا علاقہ آپ کو بونڈا بہت اچھا علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت انجوائی کیا ہم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ چلو بہت بہت شکریہ یہاں اسی راستے سے ہم جائیں گے یہاں سے ہمیں راستہ ملے گا بینی ہے نیچے سے راستہ جو ہے کیونکہ شرٹ کٹ راستہ ہمیں تلاش کیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پورا گلا ہی گھلا ہوا ہوں میں اس وقت بارش بڑی تیز ہے اللہ خیر کرے ایسے ایسے راستے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گھاؤں کے یہاں سے دیکھ سکتے ہو روڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں کیونکہ رہت کی سانس لی ہمیں یہاں پر کیونکہ بہت تیزی سے ہمیں چلنا پڑا یہ دیکھ سکتے ہو ہم روڑ میں پہنچ چکے ہیں کچھ ساتھی یا یہاں پر بھی ہے اب گاڑی کا انتظار ہم کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بینہ دیری کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور آج آئے میں بھونڈا کے اندر یہاں پر میں ویڈیو شوٹ کروں گا مجھے انڈ تک ساتھ دیجئے گا اور اس راستے سے میرے سفر کا آگاہ شروع ہوتا ہے یہی ہے ہمارا جمہو کشمیر یہی لک جتا ہے ہمارا جمہو کشمیر اگر ہم جمہو کشمیر میں آئیں گے دیکھیں گے جہاں کی خوبصورتی پیڑ پھوڑوں میں ہوتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہی ہے ہمارے جمہو کشمیر کی پہچان میں پھوراں نکالنا ہوگا کیونکہ بارش شروع ہو گئی بہت بارش ہے یہ اینڈ تک ساتھ دیجئے گا بہت مزایا بارش میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دن 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 یہاں نے خطرناگ ہے peu یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی الانکہ ہے اکثر یہاں پر جب موسم خراب ہوتا ہے ہمیں اینڈ تک ساتھ دیجئے گا مگر بارش میں الگ ہی مزا ہے اس راستے سے جانا ہے ہمیں خطرناک ہے یہاں سے ہمیں پوراں نکلنا پڑے گا اللہ خیر کرے مگر الگ ہی مزا ہے بارش میں اللہ کا شکر ہے کیونکہ بارش بھی ضروری چیز ہے کافی عرصے سے جو بارش نہیں ہو رہی ہے بھاڑی علاقوں میں بھی جب بارش پڑتی ہے الگ ہی مزا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کیا راستہ ہے ہمارے پہڑوں کے راستے اس طرح سے ہوا کرتے ہیں آج کی ویڈیو زبردست ہونے والی ہے ہمیں اینڈ تک ساتھ دیجئے گا بہت مزا آئے گا اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے ہمارے جمو کشمیر کی پہچان تو فائنل میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں یہ ہے بکر والوں کے ڈھیرے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ بیڑ ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت بھیڑ لگی ہے بیڑوں کی یہاں پر اور یہ بیڑوں کی بیڑ آپ دیکھ سکتے ہو یہی ہے ہمارے جمو کشمیر کی خوبصورتی جو ہمارے بکر وال بھائی آتے ہیں پنجاب سے یہاں پر ان کی بھیڑ لگتی ہے بیڑوں کی تو یہاں سے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں پورا پوری جو بھیڑ لگی ہے یہاں پر یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو فائنل میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں یہ ہے تھنڈا علاقہ یہاں پر اور یہاں اگر دیکھا جائے کسی لحاظ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر تو یہاں گرمی کا کوئی نشان نہیں ہے یہاں پر جس علاقے میں ہم جائیں گے جس گھو میں جائیں گے پوری تھنڈی تھنڈ ہے ہر جگہ تھنڈ ہے اور بہت مزہ آتا ہے یہاں پر چلنے کا کیونکہ جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر ٹمپریچر بڑا ہائی ہے وہاں پر تو یہاں پر مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں پر سر میں دھرد ہوتا ہے جن میں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کیا لکھ ہے یہاں پر کیا سنوی ہے کیا ہریالی ہے اوہ اوہ کیا بات ہے فائنلی میں بستی کے اندر انٹر ہو چکا ہو یہاں سے میں پوری بستی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے بستی اور یہ ہے یہاں کے مقامی لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں یہی سے ہمارا کام فین شروع ہو جائے گا آج کا گاؤں کے راجماش اس میں الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہ ہے اونچ اونچے پہڑوں پر ایسے راجماش دیکھنے کو ملتا ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ٹیسٹی راجماش ہوتی ہے پہڑوں کے اوپر یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے یہاں کے گاؤں کے راستے کیا بتائیں گے اس جگہ کے بارے میں ہمیں یہ چھبری جیسے لگتی ہے یہاں پر ابھی ابھی تھوڑا تھوڑا زہر سے بولیے تھوڑا سکون ملائے ہم کو بارش بھی بہت زیادہ تیز ہے ابھی ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں بونڈا سے بہت تیز چلے ہم بارش کی وجہ سے لیکن بارش بھی تھنڈا تھنڈا موسم ہے لیکن تھوڑے کپڑے بھی گیلے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں چھاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کب تک آئے گی اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے گاڑی یہاں سے آئے گی اس روڑ سے ابھی گاڑی آنے والی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ رہی گاڑی یہاں سے گاڑی آ رہی ہے اسی گاڑی میں ہم چڑھیں گے دل تھام کر بیٹھے گا آج کی اولاد کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں آج کی اولاد آپ کو اچھا لگا بیڈی کو لائک کریں کامل کو سبسکرائب کریں یہ خوبصورتی ہمارے جمعو کشمیر میں آہ کیا بات ہے یاد یہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ ہمارے جمعو کشمیر میں اونچے اونچے پہوڑوں پر جو لوگ رہتے ہیں جل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب